اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں قلام نبی مدنی آج ہے سولہ نومبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے بدھ کا نسید کرام پولینڈ پر روسی حملے کے بعد دنیا کے اندر تیسری عالمی جنگ کا تبل بچ چکا ہے تیسری عالمی جنگ کے خطراتیں منڈلا رہے ہیں حیرت انگیز طور پر جس طرح سے دنیا کے اندر انیس سو انتالیس میں ورلڈ وار ٹو شروع ہوئی تھی دوسری جنگ شروع ہوئی تھی وہ بھی پولینڈ سے شروع ہوئی تھی اور اس مرتبہ جو تیسری عالمی جنگ ہے وہ بھی پولینڈ سے شروع ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے ناظرین اکرام رات گئے روس کے جانب سے کچھ میزائل فائر ہوئے ہیں جو پولینڈ کے اندر جا کر گرے ہیں الزام لگایا جا رہا ہے پولینڈ کی جانب سے کہ روسی میزائلوں نے پولینڈ کے اندر تباہی مچائی ہے دو پولینڈ کے شہری مارے گئے ہیں جبکہ دو درجن سے زائد پولینڈ کے شہری زخمی ہوئے ہیں اور مادی طور پر بھی بڑا نقصان ہوئے ہیں ناظرین اکرام پولینڈ کے اندر جو میزائل گرے ہیں ان میزائلوں کے گرنے کے حوالے سے روس نے کہا کہ یہ میزائل حملے نہیں مارے ہیں اور نہ ہی ہمارا اس حملے سے کوئی تعلق ہے ہم نے پولینڈ پر حملہ نہیں کیا ہے لیکن پولینڈ یہ کہتا ہے کہ ہم پر روسی میزائلوں آئے ہیں اور پولینڈ یہ الزام لگاتا ہے کہ اس کی وجہ روس ہے جبکہ ناظرین اکرام جی سیون کنٹریز کا یعنی جو نیٹو ممالک ہے ان کا بھی اور ان میں سے جو جی سیون کنٹریز ہیں ان کے ایک میٹنگ انڈونیشیا کے اندر ہوئی ہے جہاں پہلے ہی جی ٹوینٹی سمیٹ ہو رہی ہے اور عالمی رہنما وہاں موجود ہیں بتایا جاتا ہے کہ نیٹو ممالک کا ہنگامی اجلاس بھی بلائے گیا ہے اور پولینڈ نے کہا ہے کہ نیٹو ممالک کے جو آرٹیکل فور اور فائیو ہے اس کا فوری طور پر اطلاق کریں اور اپنی فوجوں کو پولینڈ بھیجیں کیونکہ ہم پر روسی حملوں کا خطرہ بڑھ چکا ہے ناظرین اکرام اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ ہے اور بقاعدہ یہ ہسٹری ہے اور تاریخ ہے اگر آپ پہ گوگل پر لکھیں کہ پولینڈ ان ورل وارڈ ٹو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انیس سو انتالیس میں یکم سبتمبر انیس سو انتالیس میں جب دوسری عالمی جنگ شروع ہو رہی تھی تو اس وقت پولینڈ یہ پہلا ملک تھا جہاں پر سب سے پہلے مسلح دستے اور مسلح فوجیں نازی جرمن کے خلاف اور اس زمانے میں جو سوویت یونین تھی ان کے خلاف جنگ میں اتری تھی اور پولینڈ وہ واحد ملک تھا پہلا ملک تھا بقاعدہ یہ لکھا ہوئے ہے کہ پولینڈ was the first country in Europe to experience world war to which began on one سبتمبر انیس سو انتالیس یعنی پہلا ملک تھا پولینڈ جب انیس سو انتالیس میں world war two شروع ہوئی تھی اور وہ پولینڈ سے شروع ہوئی تھی اور اب ایک مرتبہ پھر پولینڈ نے یہ شرارت کی ہے کہ ہمارے اوپر میزائل گرے ہیں اور وہ روس نے مارے ہیں لہٰذا پورا نیٹو یعنی نیٹو کے تیس ممالک امریکہ اور باقی ملک سارے مل کر وہ ہم روس کو چڑھائی کرتے ہیں اور روس کو مارتے ہیں ناظرین اکرام اس سے پہلے میں وی لوگ کے اندر بتا چکا ہوں کہ نو مہینے کی جو روس اور یکرین کی جنگ ہے اس جنگ میں جتنا اسلحہ امریکہ نے یورپ نے یکرین کو پہنچایا ہے وہ پولینڈ کے ذریعے سے پہنچایا گیا ہے سارا اسلحہ نیٹو اور امریکہ کا پولینڈ کے ذریعے سے یکرین آیا اور یکرین سے وہ اسلحہ روس کے خلاف استعمال ہوا اور نیٹو کا یکرین کا اور باقی ملکوں کا دعوی ہے کہ ہم نے نو مہینے میں ایک لاکھ روسی فوجی قتل کر دیئے ہیں ظاہر سی بات ہے جب روس کے ایک لاکھ فوجی مارے جائیں گے تو روس خاموش تو نہیں رہے گا روس بدلہ لے گا اور روس جنگ جاری رکھے گا چنانچہ روس کی جنگ جاری ہے اور روس نے گدشتہ چوبیس کھنٹوں میں کوئی ڈیر سو کے قریب میزائل بھی یکرین پر فائر کیے ہیں اب آنے والے دنوں میں حالات اور زیادہ گمبیر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ناظرین کرام پولینڈ نے نیٹو سے آرٹیکل فور اور فائیو کے اطلاق کا مطالبہ کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو کے کسی رکن ملک پر اگر حملہ ہوتا ہے تو تمام کے تمام نیٹو ممالک مل کر حملہ کریں گے اور تمام کے تمام نیٹو ممالک اپنی فوجیں اسلحہ اس ملک کو دیں گے جس پر حملہ ہوا ہوگا تو یوں اگر اب امریکہ کی اور برطانیہ کی فرانس کی جرمنی کی فوجیں پولینڈ کی سرحدوں میں آتی ہیں اور یکرین کے بارڈر پر روس کے خلاف میدان میں اترتی ہیں تو یقینا یہ تیسری عالمی جنگ ہے اور یہ تیسری عالمی جنگ اگرچہ پہلے ہی ہے کیونکہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے اور اس جنگ سے پوری دنیا ایفیکٹ ہوئی ہے متاثر ہوئی ہے تو یوں ناظرین اکرام حالات کافی بگڑتے جا رہے ہیں دوسری جانبے روس نے بھی وارننگ دی ہے کہ اگر نیٹو یورپ اور امریکہ مل کر روس کے خلاف جنگ میں اترتے ہیں تو پھر پیوٹن خاموش نہیں رہیں گے روس خاموش نہیں رہے گا اور روس اپنی سلامتی اور خودمختاری کے لیے ہر حد تک جائے گا یہاں تک کہ ایٹم بموں کا بھی استعمال کرے گا رپورٹ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ اب نیٹو ممالک نے فیصلہ کیے ہے کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن کو قتل کروا دیا جائے اور روسی صدر ولادی میر پیوٹن کو قتل کرنے کے حوالے سے بقائدہ جو جاسوس ہیں ان کی ٹیمیں بھی بنائی گئی ہیں اور یہ تیسری عالمی جنگ کا جو اس وقت شرارہ پھوٹا ہے یہ بھی اسی پس منظر میں ہے کہ پیوٹن کو قتل کیا جائے تو یوں ناظرین اکرام حالات کافی آنے والے دنوں میں گمبیر ہوتے جا رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو جی ٹوینٹی سمیٹ ہوئی ہے انڈونیشیا کے شہر بالی میں جس میں دنیا کی بیس بڑی معیشتوں کے جو سربراہان ہیں وہ شریک ہوئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو اور اسی طرح سے فرانس کے صدر ایمانوال میکرون جرمن چانسلر آلیف شلز اور سعودی عرب کے ولی احد محمد بن سلمان اور طیب اردوان انڈونیشیا کے بادشاہ بھارت کے وزیر آزم نریندر موڈی اور اس کے علاوہ جو اٹلی کی خاتون وزیر آزم محمد بن سلمان اور باقی لوگ جو شریک ہوئے ہیں ان سب نے چین کے صدر شیجن پنگ بھی شریک ہوئے ہیں جو کہ مرکزی نگاہ کے حامل تھے تو اس سمیٹ کے اندر جی ٹوینٹی سمیٹ کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے جو فائنل اعلامیہ ہے اس کے اندر یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ روس اور یکرین کی جنگ کو بند کیا جائے روس سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ یہ جنگ بند کریں اور یکرین سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ جنگ بند کی جائے اور سب سے اہم وہ چینی صدر شیجن پنگ کا دھماکے دار بیان تھا جو انہوں نے دیا ہے چینی صدر شیجن پنگ نے کہا کہ یہ جنگ دنیا کے اندر مختلف مسائل کا سبب بن رہی ہے لہٰذا اس جنگ کو روکا جائے اس جنگ کو بند کیا جائے اگر یہ جنگ نہیں روکی جاتی ہے تو پوری دنیا اس سے متاثر رہے گی ناظرین اکرام بتایا جاتا ہے کہ چین حقیقتا اور عملا وہ روس کا اتحادی ہے اس جنگ میں لیکن اس جنگ کے رکوانے میں چین کے صدر شیجن پنگ کا مطالبہ روس سے بھی ہے اور چینی صدر شیجن پنگ اس سے پہلے روس سے یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ پیوٹن اور باقی یورپی طاقتیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور ایٹمی جنگ شروع کرنے کے حوالے سے جذباتی بیانات مت دیں اور ایٹمی ہتھیاروں کو اپنے کنٹول میں رکھیں اگرچہ چین روس کی مدد کر رہا ہے لیکن چین بھی چاہتا ہے کہ یہ جنگ بند ہو اور اس جنگ کے بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی چین کی بھی بھاری سرمایہ کاری ہے یورپ کی اندر باقی ملکوں میں ان سرمایہ کاری کو نقصان ہو رہا ہے اور اس جنگ کی وجہ سے چین کو بھی مختلف طرح کے دنیا کے اندر مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مثلاً مہنگائی توانائی کی غلط وغیرہ کا تو چین بھی چاہتا ہے کہ یہ جنگ بند ہو لیکن جو روس کی جانب سے چونکہ صدر پیوٹن تو اس سمٹ میں شریک نہیں ہوئے لیکن ان کی نیابت کی ہے جو وزیر خارجہ ہیں سرگیل آروف انہوں نے انہوں نے کہا کہ جی ٹوینٹی سمٹ کو روس کے اگینسٹ استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جی ٹوینٹی سمٹ میں روس نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم تو مذاکرات چاہتے ہیں لیکن مذاکرات کے لئے سنجیدہ یوکرین نہیں ہے اور یوکرین کی مدد نیٹو اور امریکہ اور یورپ کر رہا ہے ویسٹرن پاور جان بوجھ کر یوکرین اور روس کی جنگ میں تیل چھڑک رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو مذاکرات کو تیار ہیں لیکن یوکرین کو بدماشی کے شہ یورپ اور امریکہ دے رہا ہے اور یوکرین کے اندر امریکہ اسلحہ پہنچا رہا ہے مزید جنگ پر اکسا رہا ہے اور یورپے اور ویسٹرن پاورز نے جو یہاں بائیو لیب بنا رکھی ہیں بائیولوجیکل ویپنز کی تیاری کے جو وائرسز تیار کر رہے ہیں اس حوالے سے تحقیقات کیوں نہیں کرتے ہیں تو یوں ناظرین اکرام جی ٹوینٹی سمیٹ میں اعلامیہ ضرور آیا ہے کہ یہ جنگ بند کی جائے اور چین کا بھی مطالبہ ہے لیکن سوال یہ ہے کیا یہ جنگ بند ہو سکتی ہے اس کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں چنانچہ جنگوں پر نظر رکھنے والے مفکرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ مزید جاری رہے گی اور طویل ہوگی بعض لوگوں کے ہاتھ تو پانچ سال بھی یہ جنگ جاری رہ سکتی ہے جب تک روس نہیں ٹوٹ جاتا جب تک روس لہو لہان یہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتا تب تک جنگ جاری رہے گی لیکن ناظرین اکرام اس جنگ سے نقصان یورپ کو بھی ہو رہا ہے امریکہ کو بھی اور ویسٹرن پاورز کو بھی اور یورپ کے اندر اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے لوگ سڑکوں پر ہیں جنگ کے مخالفت کر رہے ہیں جرمنی کے اندر ہسپیٹرز بند ہو گئے ہیں اور اسی طرح سکار خانے عدویات سازی کی سب چیزیں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں نایاب ہو گئی ہیں مہنگائی افراد تفریح انتشار بڑھ رہا ہے یہ ویڈیو عام کر دیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا لازمی فالو کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ